محبت کی کچھ داستانیں ایسی ہوتی ہے جن کا درد بیان نہیں کیا جا سکتا اور بیان کر بھی دے تو اس درد کو مٹایا نہیں جا سکتا محبت کے بیچ بارڈر ہے اور محبت داستان میں گدر مچانے کے لیے دو بولی کچھ ایسی ہی محبت داستان فلم کے مادیم سے بیان ضرور ہوتی ہے لیکن ہمارے رونگٹے تب کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک فلم نہیں بلکہ حقیقت تصویر ہے جو کبھی کسی پر بیتی ہے نمسکار میں عبی جیت اور آپ دیکھ رہے ہیں در نگری نیوز کی خاص پیشکس انسونا اتحاد دشکو پہلے ایک ملک نہیں بٹا بلکہ دو محبت کرنے والے بھی بچھڑے وقت کے ساتھ زکم مٹتے گئے اور کچھ لوگوں نے بدنامی کے ڈر سے محبت کو بلا دیا پھر سالوں بعد گدر نام کی ایک فلم آئی جس نے پھر سے اس محبت کے داستان کو یاد کرتے ہوئے ہمارے زکموں کو تازہ کر دیا اور پھر دل سے ایک ہی بات نکلی کہ زمانہ محبت کو ساتھ نہ رکھ سکے تو جدہ بھی نہ محبت کی کچھ پرور یادوں میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی محبت اظہار کی جس میں دو پیار کرنے والے آج بھی ہمارے دلوں میں گدر مچا سکتے ہیں یدی ہمیں وہ داستہ پتا ہو بھوٹا سنگھ بیٹش سینہ کے سباہ جن کا جن پنجاب کے جالندر میں ہوا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہوں نے لارڈ ماؤنٹ ایبن کی کمان میں دوسرے وشویرد میں بھی حصہ لیا تھا بیباجن کے بعد ہندو مسلم دنگو میں محلاؤں پر ہونے والی یادناؤں کے بیچ بھوٹا سنگھ نے اپنی جان جوکھن میں ڈال کر ویرتا پوروک جینب نام کی ایک مسلم لڑکی کو بینا کچھ آنچ آئے سعی سلامت بچایا تھا اس دوران بھوٹا سنگھ اور جینب نامک ایک مسلم لڑکی کے بیچ پیار کا رشتہ بن جاتا ہے اور گدر ایک پریم کتھا انہی بھوٹا سنگھ اور جینب کے جیون پر آدھارت ہے جن میں بھوٹا سنگھ کے روپ میں سنی دیول اور جینب کے روپ میں امیشہ پٹیل نے کردار نبایا ہے گدر ایک پریم کتھا 1947 میں بھارت پاکستان ویبازن کی گھٹناوں کا ورنن کرتی ہے فلم میں سنی دیول ایک سردار اور امیشہ پٹیل ایک مسلم لڑکی کی بھومکہ میں نظر آتے ہیں یہ کہانی بھوٹا سنگھ اور جینب کی مارمک پریم کہانی سے کافی ملتے چلتی ہے ایک ایسی کہانی جس نے بھارت اور پاکستان دونوں دیشوں کے لوگوں کو گہرائی سے پرباکتی ہے ویبازن کے دوران سامپردائک اشانتی میں پرشت بھومی پر آدھارت پریٹس شینہ کے پورو سکھ سینک بھوٹا سنگھ ایک کیندری ویکتی کے روپ میں اُبھر رہے ہیں دنگو کی اراجکتہ کے بیچ جینب نام کی ایک مسلم لڑکی خود کو خطرے میں پاتی ہے اور بھوٹا سنگھ ہی بہدوری سے اس کی جان بچاتے ہیں بھارت کے ویبازن کے بیچ بھوٹا سنگھ سامپردائک اتل پتل میں فسی پاکستانی لڑکی جینب کے لیے ایک مسیحہ بند کر اُبرے سمیہ کے ساتھ ساتھ ان کا رشتہ پیار میں بدلتا گیا وہ ایک پریم یوگل میں بند بے اور دونوں ایک دوسرے کے پیار میں دھوپ گئے ان کے ملن سے انہیں دو بیٹیاں تنویر اور دلویر کا آشروات تھا پھر بھی ان کی مارمک پریم کتھا نے ویبازن کے ایک دشک بعد ایک دکھت موڑ لیا جب بھارت اور پاکستان دونوں نے ان محلاؤں کو واپس لانے کا فیصلہ کیا جو اپنے پریوار سے الگ ہو گئی تب ہی جینب کو اس کی بڑی بیٹی کے ساتھ پاکستان کے ایک انوکھے گاؤں بھرپر میں واپس بھیج دیا گیا جہاں پر اس کا پریوار دہتا تھا اور بھوٹا سنگھ بھارت میں ہی رہ گئے ایک کٹھن پریستیتی کا سامنا کرتے ہوئے بھوٹا سنگھ نے اسلام اپنانے کا فیصلہ کیا اور اپنی پتنی اور بیٹی کو واپس لانے کے لیے پاکستان جانے کا سنکلب مل گیا حالانکہ اپنے گنتویت تک پہنچنے پر انہیں بھاگے کے ایک چونکہ دینے والے الٹ فیر کا سامنا کرنا پڑا جینب کے پریوار نے ان کو سرے سے خارج کر دیا اس کے ساتھ ترویہوار کیا اسے پاکستانی ادھیکاریوں کو سونک دیا گیا اس کے بعد بھوٹا سنگھ کو عدالت میں حاضر کیا گیا پریوار کے دباؤں میں جینب نے بھوٹا سنگھ کے ساتھ عدالت میں آنے سے انکار کر دیا اور اس نے دوسری شادی کرنے اور پاکستان میں رہنے کا ارادہ بھی کر لیا جبکہ بھوٹا سنگھ کے ساتھ اسی بھی سنبند کو پوری طرح سے خارج کر دیا جینب نے اپنی دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری بھوٹا سنگھ پر ڈال لی اور آخر میں جینب نے دوسری شادی کر دی جب یہ بات بھوٹا سنگھ کو پتا چلی تو وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں جینب نے جب دوسری شادی کر لی تھی تب یہ سننے کے بعد بھوٹا سنگھ اندر سے پوری طرح ٹوٹ رہے اس سے آہت ہو کر بھوٹا سنگھ اور ان کی بیٹی نے 1957 میں پاکستان کے شہادہ پور سٹیشن پر آدھی ٹرین کے سامنے کود کر اپنی جانتے ہیں اس تتھے کے باوجود اس درگٹنا میں بیٹی جیوید رہی مرنے سے پہلے بھوٹا سنگھ نے اپنے لیے ایک نوٹ چھوڑا ان کی آخری اچھا تھی کہ ان کا انترم سمسکار برکی کے گاؤں میں کیا جائے دوران ستھانہ اندرد ہو گئے تھے لاہور میں شو پرکشن کے بعد ان کے شو کو گاؤں میں واپس لائے گیا لیکن ستھانیے لوگوں نے انہیں مینی صاحب قبرستان میں دفنانے پر آ پت دی جاتے اور انہیں وہاں پر نہیں دفنائے گیا اس طرح سے جہنب کے پریوار نے اس کی انتیم اچھا بھی پوری نہیں بھوٹا سنگھ جنہیں شہید محبت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کو لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب میں دفنائے گیا تھا پریم میں وشواس رکھنے والے پریمیوں کے لیے وہ ایک درکا کے سمان لوگ وہاں اکثر قبر پر فول چڑھانے جاتے تھے کچھ ویکٹیوں کا ماننا تھا کہ مٹی کے دفن کو ایٹ کی مارت سے ڈھک دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ان کے لیے ایک پویترستان گورت لب ہے کہ کچھ لوگوں نے اس سکھ کو اس طرح سے سمان دینا کچھ اتنہیں سمجھا ایسا مانا جاتا ہے کہ بھوٹا سنگھ کی قبر کا نرمان پاگلو دوارا کیا گیا تھا اور کچھ خراب لوگ رات میں اسے توڑ دیتے تھے یہ سنگرز کئی دنوں تر جلا بھوٹا سنگھ کی قبر کو بعد میں پرکرتی کے کارنوں سے نشٹ کر دیا گیا سپاہی بھوٹا سنگھ کا دفن ابھی بھی مٹی کا تھا اس پر ایٹوں کی مارت نہیں بنائی جا سکتا ایسی ہزاروں کہانیاں دفن ہے ہماری مٹی میں جن کا نہ کوئی گھر ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ بس زمانے نے بچھڑنے کو کہہ دیا اور ہم نے یمدود کے گھر میں ہمارا بچھڑا ہوا آشیانہ بنانی زمانہ ہستہ رہ گیا اور ہم ہستے ہستے قربان قربانی کے ایسے اتحاس ہم انسون اتحاس کے اپیسوٹ میں سناتے رہیں گے تب تک کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ نمسکار